بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مشکل ترین حالات میں گھرے ہوئے پاکستان کے لیے خوش خبریوں کی برسات ہو گئی ہے ہم سب لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ منفی خبر سنتے ہی خبریں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مصبت خبر سن کر خود تک محدود رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عام پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ میرا ملک ٹوب رہا ہے اور اسی منفی سوچ کی وجہ سے لوگوں کے منفی رویہ میں اضافہ ہو رہا ہے دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سی اچھی خوش خبریاں سامنے آئی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ایمل ون منصوبے کے آغاز کا جبکہ پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے زخائر دریافت ہو چکے ہیں اور اسی حوالے سے مزید کون کون سی اچھی خبریں ہیں ان پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمل ون منصوبے پر جس پر اگلے ماہ سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے دوستو سی پیک کے طاعت ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے اس منصوبے سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کا ٹریک میسر آئے گا جس کے بعد اسے دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک لے جایا جا سکتا ہے نو عرب ڈالر کا یہ وقید المثال منصوبہ ریلوے میں انقلاب لائے گا اور اسی کو ہم بلٹ ٹرین میں بھی بدل سکتے ہیں دوستو وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ایمل ون منصوبے پر اگلے ماہ سے باقاعدہ کام کا آغاز ہو جائے گا سی پیک کے طاعت ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا منصوبہ شروع ہو رہا ہے دوستو سی پیک کے اہم ترین منصوبے ایمل ون کے آغاز سے متعلق حکومت پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا ہے دوستو سی پیک منصوبوں کی تکمیل میں سسروی کا تاثر مسترد کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے دوسری جانبی وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایمل ون منصوبے پر کام کا آغاز بڑی کامیابی ہوگی منصوبے کی آئندہ چند روز تک ایکنگ سے منظوری لے لی جائے گی منصوبے پر نوے فیصد پاکستانی ہنرمند افرادی قوت ہوگی اور صرف دس فیصد لوگ چین سے آئیں گے انگریز اٹھارہ سو اکسٹھ کلومیٹر ٹریک چھوڑ کر گیا تھا جو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا ملکی تاریخ میں پہلی مطبع ایک ہزار آٹھ سو بہتر کلومیٹر فاسٹ ٹریک پر کام کرنے جا رہا ہے جو وزیراعظم عمران خان اور لیفٹنٹ جنرل آسم سلین باجوا کی کوششوں سے ممکن ہونے جا رہا ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایمل ون منصوبے کے ذریعے ایک ہزار آٹھ سو بہتر کلومیٹر ٹریک چین کے تعاون سے بچھایا جائے گا جس پر کوئی کراسنگ نہیں ہوگی کنسٹرکشن کے عمل میں ڈیڑھ سے دو لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور چین کے ساتھ ہونے والے بواہتے کتایت صرف دس فیصد انجینئر اور ماہرین چین سے آئیں گے جبکہ نوے فیصد افراد پاکستان سے ہوں گے جس میں ریلوے سے ریٹارڈ ہونے والے بھی کام کر سکتے ہیں اس منصوبے سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کا ٹریک مجسر آئے گا جس کو بعد میں دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک لے جایا جا سکتا ہے دو سو موجودہ اسی کلومیٹر ٹریک کو بروے کار نہیں لائے جا سکتا جو اچھی حالت کی پٹڑیاں ہوں گی انہیں ایم ٹو تھری اور فور اور چھوٹے ٹریک پر منتقل کریں گے ایمل ون کلیدی منصوبہ ہے جس کے ذریعے ریلوے کو نیا ٹریک نئی بھو گیا اور نئی زندگی ملے گی دوستو آئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں مزید خوشکبریوں کی پاکستان میں اس وقت تقریباً آٹھ ڈیم بن رہے ہیں جن میں مجموعی طور پر گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور یہ تمام ڈیم دو ہزار اٹھائیس تک مکمل ہو جائیں گے ان ڈیموں میں سے کچھ ایک سال کچھ دو سال بعد بن جائیں گے اور ہر ڈیم سے کئی ہزار نوکریاں سلاب سے بچت کئی لاکھ ہیکر زمین سراب اور عربوں روپے کی سستی ترین اور محول دوست بجلی پیدا ہوگی مستقبل میں اسی بجلی سے فیکٹیوں کے لیے بجلی دینا بھی ممکن ہوگا دوستو اس کے بعد پاکستان کا کوئیت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسوں کو وہاں نوکریاں دی جائیں گی پاکستان کی آئی ٹی میں برامدات میں 26 فیصد اضافہ ہوا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہی پاکستانی سیمٹ کمپنی ڈی جی کا فلپائن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور اب پاکستانی سیمٹ درامت بھی کیا جائے گا دوستو ایک اور اچھی خوشخبری کے حوالے سے بات کریں تو ورلڈ ٹوریزم کی میزبانی اگلے سال پاکستان کرے گا پانچ روزہ فورم میں مختلف شخصیات پاکستان آئیں گی ایسی فورم کے بعد 6 ماہ تک کنسلٹنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی سلسلے میں دو سالوں میں 32 ہوتلز 2 سٹار اور 3 سٹار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے صرف ٹوریزم کے فروغ سے پاکستان ہر سال اربو روپیہ کما سکتا ہے دوستو پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں پچھلے 12 دنوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور وہ دنیا کی تیسری بڑی بہترین مارکیٹ بن چکی ہے اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق بیرونے ملک پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال ریکارڈ 23 سرب 12 کروڑ ڈالر کی ترسلات بھیجی ہے مالی سال 2020 میں ترسلات زر میں 4.6 فیصد اضافہ نوٹ کیا گیا ہے پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ صدر نے تقریبا 69 کروڑ اور وزیراعظم نے تقریبا 10 کروڑ روپے کی بجت کر کے پاکستانی خزانے میں جمع کروائے ہیں وینٹی لیٹرز پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں اور سری لنکا نے 450 وینٹی لیٹرز کا آرڈر دے دیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کیش پرگیم جو کہ کرونا بارس کے وجہ سے شروع کیا گیا اس کی تحت تقریبا 162 روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں پاکستان میں دو بڑے ہسپٹلز کا افتتاہ کیا جا چکا ہے پاکستانی پاسپورٹ 6 درجے بہتر ہوا ہے لاہور شہر میں زیر زمین وارٹر سٹوریج ٹرائل کیا جا رہا ہے جس سے بارش کے اضافی پانی کو ڈالا جا سکے گا دوستو جولائی 2020 میں پاکستان نے 80 کروڑ ڈالر کے کرزے بھی واپس کی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور دوستو اب بات کریں پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے وافر زخائر کی دریافت کے حوالے سے دوستو ہنگری کی مول کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ٹل کے مقام پر تیل اور گیس کے وافر زخائر دریافت ہوئے ہیں اور کمپنی کی پریڈکشنز کے مطابق اس علاقے میں مزید زخائر موجود ہیں اس میں پیدا بار فوری طور پر شروع ہو رہی ہے اور پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا ذرہ مبادلہ روزانہ کی بنیاد پر بچے گا جس سے پاکستان کی مویشت بہتر ہو جائے گی دوستو واضحے کے کوہارٹ کے قریب تیل اور گیس نئے زخائر دریافت کر لیا گئے ہیں اور ٹل بلوک کوہارٹ میں نئے زخائر سے ایک کروڑ اکسٹھ لاو مقاب فور گیس حاصل ہوگی کمپنی کے جاری کردہ علامیہ کے مطابق نئے زخائر سے تین ہزار دو سو چالیس بیرل یومیا خام تیل بھی حاصل ہوگا مول کمپنی نے ٹل بلوک میں دسویں گیس کے زخائر کی تلاش شروع کر دی ہے اور دوستو ایک خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی سائنسدان میکس پلانک سوسائٹی میں پہلی بین القوامی خاتون نائب صدر بن گئی ہے کراچی میں پیدا ہونے والی پاکستانی سائنسدان آسفہ اختر جرمنی کی میکس پلانک سوسائٹی میں شعبہ حیاتیات اور طب کی پہلی بین القوامی خاتون نائب صدر بن گئی ہے دوستو میکس پلانک سوسائٹی جرمنی کی سب سے کامیاب تحقیقی تنظیم ہے اور 1948 میں اپنے قیام سے لے کر اب تک اس کے سائنسدانوں میں 18 نے نوبل انام حاصل کیے ہیں جنہوں نے اسے دنیا بھر کے بہترین اور ممتاز تحقیقی اداروں کے برابر کھڑا کر دیا اپنے ہوتے کی مدد کے دوران آصفہ اختر حیاتیات اور طیب کے شعبے کے انسٹیٹیورٹس کی انچارچ ہوں گی اور میکس پلانک کے سکولز کے لیے کانٹیکٹ پرسن بھی ہوں گی میکس پلانک سوسائٹی کی ویب سائٹ کے مطابق آصفہ اختر نے کہا کہ میرا دل نوجوان سائنسدانوں کے لیے دھڑکتا ہے اور انہوں نے دے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایکڈیمک سائنس انزمام کے خوبصورت مثال ہے کیونکہ ان کے پاس دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں جو سرحدوں ثقافتوں یا تعصب سے بالاتر ہو کر علم کا تپادلہ کرتے ہیں وہ بطور نائب صدر سنفی مسابات کے معاملے کو بھی آگے بڑھانا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ سنفی مسابات پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے سائنس میں نمائی خواتین موجود ہیں اور ہمیں انہیں میکس پلانک سوسائٹی میں لانے کے لیے تمام کوششیں اپنے وسائل کے استعمال سے کرنی چاہیے دوستو کراچی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر آصفہ نے 1997 میں برطانیہ کے شہر لندن میں ایمپیریل کینسر ریسرچ فرنڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی جس کے بعد وہ جرمنی چلی گئی تھی جہاں انہوں نے 1998 سے 2001 تک میوک میں ایڈلف بیٹرن انسٹیٹوٹ اور بیٹر برگ میں یورپی مولیکلر بائیولوجی لیبورٹری میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کی آصفہ اختر نے 2008 میں ارلی کریئر یورپین لائف سائنس اورگنیزیشن ایوارڈ حاصل کیے اور 2013 میں ای ایمپیو کی رکنیت اور 2017 میں فیلڈ برگ پرائز حاصل کیا اس کے علاوہ 2019 میں نیشنل اکیڈمی آف سائنس لیپولینڈینہ کی رکن بھی منتخب ہوئی تھی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ نے انوارمنٹ کے حوالے سے پوری دنیا کے ممالک کو 2030 کے لیے کچھ حداف دیئے تھے جن کو پاکستان نے دس سال قبل ہی پورا کر لیا ہے یہاں دوستو پاکستان نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور محول کے حوالے سے ہونے والی تبدیلیوں سے تباہ کاریوں کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو دس سال پہلے مکمل کر لیا ہے جس پر اقوام متحدہ نے پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کو دنیا میں وہ پہلا ملک قرار دیا ہے جس نے سب سے پہلے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے ہمارا پاکستان دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے اور انشاءاللہ مزید بھی بہت جلد نئی خوشخبریاں سننے کو ملے گی دوستوز کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حمارہ موسیقی 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 موسیقی